اسلام علیکم جی آیا نو ویلکم ٹو مائے چینل ویان وینی آفانس نانت تو جی ویلکم ہے سواگت ہے آپ کو میرے چینل پر سلماز وی لاغ پر ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں صدہ اپنی زندگیوں میں خوش اور آباد رہیں یہ تھا جی صبح فجر کا ٹائم میں نے پڑھ لی تھی نماز اور قرآن شریف جی تو بہت خوبصورت صبح کا آغاز ہو گیا تھا الحمدللہ اللہ پاک نے ایک نیا دین اطاق کیا تھا اور اس کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ میں کیا پکاؤں اور اس کے بعد پھر میں نے آج بنایا جی شاہی چکن جو ریسپی کروں گی آپ سے بھی انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آگ میں بنانے لگی تھی چکن تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اور آج میں اپنی نئی کڑائی کو بھی یوز کرنے لگی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے ہیں تو میں نے چکن کو تھوڑے سے مسالے ڈال کر اس کو میں نے دہی کے ساتھ ایک ہنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑے سمسالے ہلکل کے ڈالے تھے باقی ابھی ڈالوں گی اور یہ میں نے پیاس کو کٹ لیا ہے باریک سا بلکل ہے یہ بونلیس چکن ہے تو میں اس کی کھانا بنانے لگی ہوں اور ابھی اس میں ڈالوں گی آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ آئل ڈالے گا پہلے پیاس کو کر لیں گے فرائے براون کر لیں گے ہلکا سا ہلکا براون کر کے تو اس کو نکال لیں گے اس طرح سے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سارا پیاس ہم ڈالیں گے اس کو کریے اچھے طریقے سے براون اور پھر میں آپ کو ساکھا بکھا دیکھا ہوں اور یہ اس طرح پیاس پیاس پک لیا ہے یہ بھی ڈال لکی ہوں اس میں تو یہ پیاس ٹرون ہو جائے گا اور میں نے بتاتی ہوں آپ کو تھوڑا سا آئل اور ڈالوں گی بعد میں آپ اس کو کم کر دینا جب پیاز تو نکالیں گے آپ باقی چکن اوہرے ڈالیں گے اس کو کم کر دیں گے ابھی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی موس میں کون کون سے اور مسالی آئیت کروں گی جی تو دیکھیں پیاز ادھر ہو رہی ہے فرائے اور ہم اس میں ڈالیں گے باقی مسالے میں نے تھوڑے سے مسالے ڈال کے دیں کے ساتھ اس کو لگا کے رکھ دیا تھا اور ابھی ڈالوں گی اس میں کشمیری لال مرچ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ ویسے اتنی تیز نہیں ہوتی ہے دھنیا پوڑر حلدی اور تھوڑی سی لال مرچ اور اینڈ پہ تھوڑا سا نمک پھر ہم چک کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی بھر کے ٹیبل سپون ادھر اکلیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد اس کو میں کروں گی اچھی طریقے سے مکس بس پیاز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ڈارک براؤن سے نہ ہو جائے اس کو بڑی اتیاد کی ضرورت ہے یہ پیشنٹ جو ہے اس کو اتیاد کی ضرورت ہے بس ہلکا ہلکا ہی براؤن رکھیں باقی اس میں کوکھ ہو جائیں گے بعد میں بھی جب اس کا پیس بنانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پھر بہت زیادہ بلیک نہ ہو جائے اور یہ مسالے میں نے کول کال لیے تھے اور یہاں پر کچھ ڈرائے ابھی لیے ہیں مسالے جس میں ہے زیرا ہے اور گول مرچ ہے کالی مرچ ہے اور اس میں کلمنجی اور میتھی دانا تھوڑا سا ڈالائے گا اور اس کو پھر میں ڈرائے روست کروں گی اور ڈرائے روست کرنے کے بعد اس کا بھی ایک پاڈر سا بنا لوں گی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں فیلان میں پیازوں کو نکال لوں جی تو پیاز اس طرح ہو گی تھی فرائے ہونے کے بعد ابھی میں یہ جو آئل ہے اس کو دوبارہ سے کر رہی ہوں گرم جو پیاز کا بچا ہوا تھا اسی آئل کو یوز کروں گی اس میں ڈال دوں گی چکن کو اور یہ ہے جی کالی مرچ زیرا دنیا سابت دنیا اور یہ گول وری مرچ میرے پاس ادھر لمبی مرچ یوز ہوتی ہے میرے پاس نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ابھی جو گاڑ لگا لیتے ہیں تو اس کو یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تاوے پہ تھوڑا سا ڈرائے روست کر لوں گی اور پھر اس کا بلینڈ کر لوں گی اس کو اچھے طریقے سے پیاز کو بھی میں نے بلینڈ کرنا ہے اور اس میں ڈالتے ہیں جی چکن میں جو سب سے رچ انگریڈینٹ ہے اس کا وہ ڈالتا ہے جی بادام اور کاجو میرے پاس کاجو نہیں تھے تو میں بادام کا ہی پیسٹ پنا کر اس میں ڈال دوں گی سبن میرچ اور دھنیا وغیرہ اینڈ پر ڈالیں گے ابھی اس میں سارا الحمدللہ سے چکن ڈال دیں گے اور اس پیسٹ میں یوز ہوتی ہے جی الائچی وہ مو میں آتی ہے تو میں نے الائچی پوڈر لے لیا میں الائچی پوڈر ڈالوں گی تھوڑا سا اس میں ڈالتا ہے پجب ڈالوں گی اور اور گرام اور اس میں ڈال لے گے رام سے بلکل میں نے چولا بھی تھوڑی دن کے لئے بند کی ہے کہ شٹانگیں نہ اٹھیں یہ ڈال دیں گے چکن سارا سے اور ابھی میں اس کو اس میں پانی ڈال کے اور اس کو یوز کافی مصالہ اس میں ڈال دیا تھا اور چکن بھی ڈال دیا اور اس میں پانی ڈال دیا کماغ پر آگ لیا کہ اس کو میں نے ڈال دیا تھا پانی کے جب پانی کی ضرور پڑی ویسے دہی کے ساتھ آجتا ہے اگر آپ اس کے خریف سے دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح کر کے یہ دیکھیں کتنا فیارہ کلر سویس کے اوپر آتا جا رہا ہے تو زیادہ اس سے آپ نے بس اس پر ڈالنا ہے شاہی چکن بنائیں گا شاہی چکن تو زیادہ اس کے ساتھ چھیڑ چھار بھی آپ نے نہیں کرنی کیونکہ چکن بہت ہی نازک گران ہوتے ہیں تو یہ نہ ٹوپ جاتے ہیں تو اب یہ باقی چیزیں کروں گی بلینڈ اور پیسٹ بنا لیتی اتنی دیر میں یہ فرائے ہو رہا ہے اس کے اندر ہی میں نے اڈرک لسل بھی ڈال دیا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ فرائے ہو جائے گا جی تو چکن ہو رہا ہے فرائے اور یہاں پر میں نے وہ جو ثابت مسالے تھے وہن کو بھی کر لیا ہے اور اس میں میں نے دالچینی کا پوڑر دال لیا ہے اور لیچے پوڑر میں تھوڑا سوکر سے ڈال دوں گی اور یہ میں نے پیاس جو فرائے کر کے رکھا تھا اس کو میں نے کر لیا ہے پیس بنا لیا ہے بلکل اس کو جی گون مول دیا ہے اور یہ بادام کا پیس تھا اس میں تھوڑا سو میں نے پانی ایڈ کر کے اور اس کا بھی ایک پیس بنا لیا مطلب بادام جو تھے اس میں کاجو بھی ڈلتا ہے تو شاید چکن بن جاتا ہے اور باقی چیزیں ہیں کہ دھنیا ودینہ ودار لکارٹ کے ڈالیں گے اور چکن لیکن شو شڑک کر رہا ہے سار سار ہم اس کو گلاتے رہیں گے اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ ہی ہی ہوتا ہے پکتے وقت اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے یا مطلب آپ کو بعد میں لگتا ہے کہ چکن پر اس طرح اچھا سا کلر بھی آ رہا ہے ساتھا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے یہ دھن بھی اپنا پانی چھوڑا ہے نا تو اس کو بڑے مزے پائیے ہو رہا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ کریں لیکن بعد میں اگر ہے کہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں الگ سے کسی اور ہنڈی میں یوز کر لیں کیونکہ یوز پار آس ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ضائع نہ کریں بڑی مگائی ہوگی ابھی بڑی مگائی ہوگی ہے مگائی اتنی جب آئی ہے یقین کریں نا ضائع کو چیز ضائع کرنے چاہیے اور یہ بھی ہے کلنجی اور میتی بانا کلنجی بیان ہم دل اللہ سے ہر ہنڈی میں ڈالتی ہوں تو یہ بھی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن اور یہ بھی ٹھیک ہے جی تو آپ کا ہوگیا ہے میرا بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ یقین کریں بڑی ریٹ کی بیاری خوشبو آ رہی ہے آپ اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑا سا oil ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ لگے مجھے آئی ہی میں آپ کی بچت کر آ رہی ہوں مجھے آس کو بہت زیادہ آئیل اور ہر چیز بہت زیادہ مہینگی ہے جس دی جگہ پہ بہت میں بہت میں بھائی ہوگی ہے سیریسی تو ابھی ہم اپنے ساری یہ والے مسالے ڈالیں گے پہلے میں آپ کو جکھاتی ہوں کیونکہ یہ ایک ہاتھ سے ڈلنے مہلا تو میں ڈال کے آپ کو جکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ میں کتی میں نے مسالے کا پانی رکھا تھا نا یہ دیکھیں کہ میں آپ کا اس میں تو یہ بھی چکن کو تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے مسالہ بھونے جا رہا ہے اور ساپ یہ تھوڑا تھوڑا پانی آگ کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوں میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آگ کریں گے اس کو پونہ پانے لیں گے اور نہیں کڑائی بھی دیکھیں جی کیسے بلتا ہے تھوڑا ساوڑ پانی آگ کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے مسالے کو اچھی طریقے سے ٹھیک ہے جی جی تو چکن ہو رہا ہے فرائے یہ دیکھیں جی میں نے اس میں ڈال دیا تھا یہ پیازوں کا پیس اور یہ گھڑے مسالے اور یہ تھوڑی سی میس میں ڈال لینے لگی ہو اچھی پھولا ٹھیک ہے اس کو آپ کر لیں گے اچھے طریقے سے نکس 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 کر لیں گے دیکھیں بھی شو شڑپ کر کر سکھو íس کو ملنے دیں گے اور یہ ابھی جو بدم کا پیسٹ اور کاجو کا پیسٹ جو کہ کاجو نہیں ہے تو صرف بدا میں آپ بھائیے ابھی بعد میں ڈالیں گے پہلے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے اور اس پوائنٹ پہ آپ کے جب آپ بھونوں کے ساتھ آپ نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کام ہے تو آپ نیائے کریں شاہی چکن بر رہا ہے جی آج ہماری کچن میں شاہی چکن یہ دیکھیں جی چکن ہے یہ دیکھیں کہ تو کچھ پجر ہے یہ پوائنڈ ڈال کرنا ہم نے اس میں ساخت کر لیا ڈھوں گا بھی اپنا اور اس پوائنٹ پہ ہم یہ پھٹا وا دیں پھٹا وا نہیں پھینٹا وا دیں تھوڑا سا دیں کیونکہ میں نے ٹیمٹرہ آئیڈ نہیں کیے تھوڑا سا دیں ڈالا تھا منا انہیں کچھ چکن کو اور تھوڑا سا بھی ڈال دوں کی میں نے کوئی ٹیمٹرہ آئیڈ ڈال دی ہے تو یہ ہم پہدیں گے اس میں دیں باقی آپ ساخ کر کے کیمرا زرہ فارغ ہو جائے کہ میں اس کو ساف کر پہ ڈالوں نے زائیہ کوئی چیز نہیں کرنی مجھے میں گائی بڑی زیادہ لگ رہی ہے اس سے آنے ہو جاؤ اچھا تو اس کو کر لیں گے فوراں سے مکس 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 کر لیں گیا اس کو اب اسی پوائنٹ پہ آکھے ہاں میں یہ جو پیسٹ ہے بادام کا یہ والا ڈال دیں گے یہ میں آدھا ڈال رہی ہوں آدھا میں بچال ہوگی ہوں بڑی اشعار ہوگی ہوں ہے کیوں از کم کے لئے آسہ لگ رہی ہے کہ اتنا ٹھیک ہے آریے دیکھیں ٹھیک اب جب شبو آئے گی نہ میتے باشاaudے پہ پتہ چلے گا جی اور میں نے ابھی اس میں نمک ٹیسٹ کیا تھا نمک الحمدللہ سے پورا ہے مل چاہی سے پہน کیوں کو ہے جی یا جائے جو ضرورت راختان کی حب اب آپ کے سخ suche ہے آپ приготовی آپ کو پوم bessنک نہیں رہتا في مجاوaps� ہنڈی بنا سٹارٹ میں بلکل تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں اس کو مجھے نمک کا بڑے ڈال لکھ لیا اسے تھوڑا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تو ابھی اسی میں دیکھتے ہیں گل جائری تو تھوڑا سا پانی ایڈ کرے گے اس کو ابھی دم لگا دیتے ہیں اور مزدار قسم کے اس کو دم لگائیں گے لیکن یہ تھوڑا سا اتنے میں ہم سب اس مرچے اور دھنیا کھاٹ لیں گے یہ دیکھیں جی چکن کو میں نے ادھر دم دیا ہے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں چکن اوبالیاں کھا رہا ہے دمہ دم دم مست کل اندر ہو رہا ہے چکن کا تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی شکل دکھاؤں گی اتنی دیر میں میں نے الحمدللہ سے اپنے برطن واش کی ہیں جو سارے اس دوران اس حادثے کے دوران کانا بنانے کے دوران گندے ہوئے تھے انہوں سب کو واش کر کے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیا ہے تو دھنیا اور سبس مرچے کاٹ لیتی اور وہ اس کے پر پر رن پر ڈال دوں گی تو الحمدللہ سے ذائقہ اچھا لگ رہا ہے آپ آگے دیکھیں جی تو سپیس فول ہونے کی وجہ سے بار بار موبائل مجھ دھوکہ دے جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی چکن الحمدللہ سے یہ دیکھیں ریڈی وان تو سری ہو گیا تھا اور یہ جی اس پر ڈال دیں گے ہم سبس دھنیا اور سبس مرچے یہ دیکھیں یہ سبس مرچے بھی ڈال گئی اور یہ گریوی کے ساتھ ایک بہت ہی مزدار سا چکن جی تو الحمدللہ سے چکن ہو گیا تھا ریڈی بالکل کھانا ہو گیا تھا تیار اور شکل تو بہت پیاری لگ رہی تھی بس دی سارا کچھ کلاس کا ہو گیا تھا الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا مرچے اس میں کاٹ کے ڈال دیا اور گریوی والا چکن آپ اس کی شکل دیکھیں شکلوں بہت پیارے لگ رہے ہو تو تو یہ ہو گیا تھا جی ہمارا آج کا شاہی چکن تیار بس اس میں ایک چیز کی کمی تھی کاجو جو بادام کے ساتھ ڈالنے تھے وہ نہیں تھے باقی الحمدللہ سے بلکل ٹیسٹ ویسا ہی ہے بہت اچھا بنا ہوا میں نے ابھی تھوڑا سا ٹیسٹ کی ہے اور مسالے بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ تو یہ اس سے اگلے دن کے کلپ ہے جو میں نے ایڈ کیا ہے میں نے جانا تھا کچھ چیزیں لینے کے لیے گھر کی تو میں نکلی تھی بسہر سے اور ابھی یہ جاؤں گی شیڑیوں سے تو مجھے پجھن پاجے لگی ہوئی تھی میں ریڈی ہو کے لیے گھر ہی کیونکہ جلدی واپس آئے جائے کیونکہ آتھ میں نے رکھا ہوا تھا روزہ بھی پجھو پاجے لگی ہوئی تھی کیونکہ مجھے نے یہاں سے سیڑھیاں اتر کے اور آگے سے لینے تھی لیفٹ یہ زبابہ دیا لیفٹ کا بڑا لیفٹ آ جائے گی جی تو بائد نکلی اور بہت ہی پیارا موسم سنی ڈے یعنی کہ دھوپ نکلنا ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہوتا تو بہت پیاری دھوپ نکلی بھی تھی اور یہ دیکھیں میں نے سکاپ کے ساتھ ملا کہ جوتے بھی ریڈ پہن لیے تھے وہ بھی میں دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اسمان بہت خوبصورت لگ رہا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو آج کا ویدر بھی دکھاؤں اور آج کا فرانس میں دیکھیں اور یہ میں بیٹ کی چیزیں ٹرام میں اور کچھک ٹرام چل رہی تھی اور پھر میں نے سوچا تھوڑی دور جا کے میں نے ایک سٹوپ ہی گزرا تھا تو میں اتر گئی میں نے سوچا تھوڑا سا پیدل جائے جائے آج موسم کے ساتھ انجوائے کیا جائے اگر موسم دوپلا مل ہی گیا ہے تو تھوڑا سا چل لیا جائے اور میں سوچ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا پیدل چلوں آدھر اسا ٹرام پہ آئی ہوں تھوڑا سا میں نے کہا پیدل چل لیتے ہیں آج موسم بھی اچھا دھوپ بھی ہے اور اچھا لگ رہا تھا چلنا تو میں نے کہا تھوڑا سا پیدل چل لیتے ہیں ان کا تھوڑے سا ساتھ آپ سے باتے بھی ہو جائے آج موسم بہت اچھا ہے مطلب اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہے اور تھوڑی دھوپ بھی نکلی بھی ہے تو اچھا لگ رہا ہے پیدل چل کے بھی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی جو پچھے اتنا بڑا سٹور نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے میں نے جانا تھا اور میں پہنچ چکی تھی چھوٹی چھوٹی کلپس بنائے تھے آپ کے لیے یہ میں جا رہی تھی تو ادھر سے میں نے روڈ پروس کرنا تھا اور پھر میں نے پہنچ جانا تھا جی اسٹور میں اور یہ جی وہی بات ہوئی بھی تھی کہ آپ کے شہر کا موسم بڑا سوہانہ لگے تو ہم بھی دھوپ میں خرامہ خرامہ جا رہے تھے اور اس کی پارکنگ دیکھیں اسٹور کی پارکنگ اتنی بڑی تھی اور یہ میں جی آگی تھی واپس اور الحمدللہ سے جو چیزیں لینی تھی وہ لے لی تھی اور یہ تھا میرا تھیلہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ابھی میں دیکھوں گے کہ جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ شیشہ ہو رہا تھا بہت گندہ اور اس کو بھی دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہویا اور بس یہ کچھ چیزیں لینی تھی اور تھک زیادہ گئی تھی کہ سٹور اتنے بڑے ہوتے ہیں یہاں پر چل چل کہ یہ بندہ تھک جاتا ہے اور بس یہ واپسی کا سفر تھا الحمدللہ سے گھر پہنچی اور آپ کو دکھاؤں گی میں نے کیا لیا آگی گھر اور بہت تھک گئی ہوں یہ سارا کچھ اٹھانا پڑے اور پھر آپ کو سیڑھییں بھی چڑھنی پڑے پانی بھی اٹھانا پڑے سب کچھ اٹھانا پڑے بندہ بہت تھک جاتا ہے بہت تھک گئی ہوں شکر الحمدلللہ شکر اللہ پاکہ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ پاکہ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں صدا ہستے رہیں مسکراتے رہیں صدا اپنی زندگیوں میں خوش اور آباد رہیں آج کرنے گئی تھی اکیلے گروسری اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور بس اور لفٹ بھی ہماری کپ سے خراب ہوئی بھی ہے تو سیڑھیا چڑھ کے آنا پڑا لگ پتا گیا پتا لگ گیا لگ پتا بھی گیا خیر پانی وغیرہ ختم ہوا تھا میرے ہزبنڈ کا کے ٹائم تھا انہوں نے سوچا کہ میں جہاں سے فارغ ہو کے جلدی آ جاؤں گا لیکن وہ اب بھی تک ادھر ہی تھے تو پھر میں نے سوچا چلے میں ہی جا کے لے آتی ہوں کیونکہ چیزیں ضروری تھی پانی بھی چاہیے تھا اور برطن دھونے والا لیکوڈوئیرہ وہ بھی ختم ہوا تھا تو میں نے کہا چلے میں ہی جا کے لے آتی ہوں لیکن واپسی پہ آتے میں میں نے یہ سوچا کہ ہزبنڈ ساتھ ہوں گے تو لانے میں آسانی ہوگی کیونکہ ہمیں ٹرام سے آنا جانا پڑتا ہے تو وہ مشکل ہو گئی میرے لئے کیونکہ لفٹ بھی خراب تھی اور مجھے وہ پانی سارا کچھ اٹھا کے سیڑھی چڑھنا پڑا اور لگ پتا گیا مجھے خیر الحمدللہ سے سب کچھ لیا ہی ہوں تو آج پھر میں لے کے آئی استری بھی مجھے مل گئی اچھی پرائز میں فیلپس کی مل رہی تھی تو یہ بھی میں نے لے لی تو وہ پھر پتا ہے ہمیں جو بھی چیز نظر آئے تو ہم نے اس کی انکوائری کرنی ہوتی اور اس کو دیکھنا ہوتا اگر اچھی پرائز میں مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں تو خیر اسی کے ساتھ یہ تھا اس کا چھوٹا سا ویلوگ جو آپ سے شیئر کیا اور روزے میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں ہمیشہ ہستے رہیں بستے رہیں اپنی زندگیوں میں شاہد اور عباد رکھیں اپنے پیرنٹس کا رکھیں بہت سارا خیال مجھے بھی دعا میں رکھیں یاد مجھے برداشت کرنے کا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور میرے چینل کو کیجے لائک، سسکرائب، شیئر اور فیملی اور فرنٹس میں ضرور میرے چینل کو شیئر کیجے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک آپ کا ہمیو ناصر ہو تو اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اللہ حافظ